اوزباللہ السمیل علیم من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لے اہلہی والسلات علی اہلہ خصوصا علی سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم من المظلومین و لعنت اللہ علی آدائہم مجمعین من یومنا حازا الى یوم الدین اما بعد فغد قالا سبحانه وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتفا آدم و نوحا وعالی ابراہیما وعالی امرانا علی العالمین ذریتا بعضهم من بعض واللہ سمیع علی صلوات بزرگان عزیز اور برادران ایمان عزداران و ماتمداران سرکار سلطان کربلا سید الشہدہ علیہ السلام مولا آپ کی اس عقیدت بھری حاضری کو قبول فرمائے اور تمام سامین کی دلی تمام کی تمام جائز تمنایں برلائیں اور ہمیں بلائے تو عزائے اہل بیت پر ہمیشہ ہمیشہ صحابت قدم رکھیں آپ کی باپرکت خدمت میں جس گرامی آیت کے تحت کل کی گزشتہ مجلس میں کچھ گزارشات کچھ معروضات آیتِ قرآنی کی بنیاد پر عظمتِ آلِ عمران اور قرآن کے موضوع پر گزارش کرنے کی سادت حاصل کی تھی اسی سے متصل اور بلا فصل ہوتے ہوئے کچھ پائنٹ کچھ نکات اور کچھ باتیں فضائل کے حوالے سے آج پھر آپ کی پاکیزہ سماعت کی بارگاہوں میں پیش کرنے کا شرف فاصل کرنا چاہ رہا ہوں قرآنِ مجید کی تیسرے پارے سورے یعنی سورہ مبارکہِ آلِ عمران کی یہ تیتیسوی آیت ہے جس میں اللہ نے اپنی بارگاہ کے منتخب بندوں کا اور اپنے سیلیکٹڈ کریکٹرز کا تذکرہ فرمایا ہے ترتیب کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ ذہنِ انسانی میں عظمتوں کو فضیلتوں کو اور مقامات کو اللہ ثبوت عطا فرما رہا ہے اور ایک کیفیت بخش رہا ہے ارشاد ہوتا ہے اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَا بے شک اللہ نے چل لیا اللہ نے انتخاب کر لیا اللہ نے مقرر فرما دیا اللہ نے سیلیکٹ کر لیا کس کو؟ آدم کو حضرتِ آدم کو منتخب کیا ہے اللہ نے خود چنا ہے اللہ نے خود ان کا ٹائین و تقرر کیا ہے حضرتِ آدم کو چنا اور پھر نوحن حضرتِ نوح کو اللہ نے منتخب کیا منفرد بنایا بے مثل بنایا وَعَلَى عِبْرَاهِيمَ اور حضرتِ عِبْرَاهِيم کی تمام کی تمام آل کو اللہ نے مصطفیٰ بنایا وَعَلَى عِمْرَانَ اور حضرتِ عِمْرَان کی اولاد کو اور آپ پہ پورے گھرانے کو منتخب قرار دیا مصطفیٰ قرار دیا بے آئیب قرار دیا اللہ نے اس آیت میں چار چناؤں کا ذکر کیا ہے چار سیلیکشنوں کا ذکر کیا ہے چار انتخابات کا تذکرہ فرمائے آدم کا انتخاب نوح کا انتخاب آلِ عِبْرَاهِيم کا انتخاب آلِ عِمْرَان کا انتخاب یعنی دو انتخابات انڈیجول ہیں اور دو انتخاب فیملی سے متعلق ہیں دو کی ذات کو چنا ہے اور دو کی خاندان کو چنا ہے غر غر مارے آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن فکر کو ذہنِ انسانی میں اس حوالے سے بھی ٹرانسفر کر رہا ہے منتقل کر رہا ہے کہ وہ غور کرے فکر کرے اللہ ذاتی طور پر کرداروں کو بھی چنتا ہے اور ذاتی طور پر خاندانوں کو بھی چنتا ہے اب وہ خاندان کون سے ہیں انشاءاللہ مسلسل کے سابس مسلسل آپ کی خدمت میں یہ گفتگو جاری رہے گی اور آپ کی توجہات انشاءاللہ اس منزل پر مجھے لائیں گی کہ میں کچھ باریک وہ افکار جو ابھی تک ذہنوں تک نہیں پہنچائے گئے ہیں یا نہیں پہنچ سکے ہیں مجبوری کچھ بھی رہی ہو ان پر صرف پردہ اٹھانے کی کوشش کروں گا اور حقائق تک آپ کی رسائی بڑی آسانی کے ساتھ ممکن ہو سکے یہ کوشش کروں گا کلبہ نے ارض کیا تھا کہ حضرت آدم کا انتخاب کیا ہے حضرت آدم کا چناؤ کیا ہے چناؤ کا مطلب یہ نہیں کہ کسرت میں سے کسی وحدت کو چل لیا جائے اگر کسرت میں سے کسی وحدت کو چلنے کا کنسیپٹ ہی چناؤ ہے تو آدم تو اکھیلہ ہے کس میں سے چناؤ کہاں سے چناؤ گوھر کریے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الہی چناؤ کے لیے کسرت کی ضرورت نہیں ہے اجمع کی ضرورت نہیں ہے بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے گوھر کر رہا ہے آپ یہ حقیقت قرآن نے جو ہمیں سمجھائی ہے وہ بڑی بائیمان حقیقت ہے اس پر ہمارے اعتقاد ہونا بہت ضروری ہے اللہ نے آدم کچھ نہیں یعنی آدم کو مصطفیٰ بنایا ہے مصطفیٰ کا مطلب بے عیب بے داغ بے نقص جس میں کوئی خامی نہ ہو کوئی خرابی نہ ہو کوئی ڈیفیکٹ نہ ہو اور کوئی اس کے اندر بلکل عیب نہ ہو دھبا نہ ہو بے داغ ہو اللہ نے اپنی مشیعت کا مزاج پہلے ہی دن بتا دیا کہ ہم عائب داروں کو نہیں چنتے ہیں اور کریں اگہ ہم رہے ہیں ہم رہے ہیں سلوات پلے محمد والے محمد پر رہا فرمارا یہ آپ ناقص پرسلائی ٹیزی کو اور ناقص شخصیتوں کو ہم رہبر نہیں بناتے ہم حادی نہیں بناتے سمجھنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں اور کریں اگہ جہاں ڈیفیکٹ ہو جہاں ناقص ہو جاکی بھی طرح کا تخلیقی عیب ہو ہم وہاں اپنا منصب ٹرانسفر نہیں کرتے ہیں آدم کو ہم نے اس لیے منتقل کیا اس لیے ہم نے ان کو رہبر بنایا پیشوہ بنایا رہنمہ بنایا صاحب نجات بنایا مسند ہدایت پر بٹھایا تاج تقویٰ ان کے سر پر سجایا عب البشریت کا منصب ان کو دیا مسجود ملائک ان کو قرار دیا سب سے بڑا انسان ہم نے آدم کو کس لیے بنایا کہ وہ بے عیب تھے بے نقص تھے ان کے اندر کوئی خامی اور کوئی ڈیفیکٹ نہیں تھا ٹھیک ہے یہاں تک آپ آگئے اللہ نے حضرت آدم کو چار القاب سے نوازا ہے قرآن مجید میں پہلا لقاب حضرت آدم کا خلیفہ دوسرا لقاب بشر تیسرا لقاب مصطفیٰ اور کریں آپ مصطفیٰ کب بنایا یعنی پہلا اعلان آپ تو بہتر جانتے ہیں سورہ بقرہ دوسرا سورہ قرآن مجید کا اور آیت رمبر تیس ارشاد ہوئے اس قال ربکہ للملائکت انی جائلن فیل عرض خلیفہ خلیفہ ہم زمین پر ایک خلیفہ بنانے والے فیل عرض لوگ ترجمہ کرتے ہیں ہم زمین پر یہ پر ہے ہی نہیں یہ پتہ نہیں پر کس نے لگا دیئے ہیں پر نہیں ہے بے پروں کی اڑھا رہے ہیں ہائی نہیں ملاحق کریے گا یہ پر کا ترجمہ کہاں سے لائے آن نہیں ہے بلکہ ان ہیں فی کا مطلب ان اندر ترجم جو ہے انٹو اندر ان کہتے ہیں فی کہتے ہیں فی ذرفیت کے لیے آتا ہے اللہ کہہ رہا ہے ہم زمین میں خلیفہ بنائیں گے اور مسلمان ترجمہ کر رہا ہے زمین پر خلیفہ بنائیں گے ٹھیک ہے نا اب دو نظریات آپ کے سامنے رہنا چاہتا انشاءاللہ اپنی جگہ پر بٹھے ونی رہ جائیں گے آپ قرآن نے کیا کہا ہم زمین میں خلیفہ بنائیں گے زمین میں بنائیں گے زمین یعنی جہاں خلیفہ بنے گا جہاں یہ منفچہ ہوگا خلافت کا جہاں یہ خلافت ڈھلے گی بنے گی تخلیق ہوگی وجود پائے گی وہ کیا چیز ہوگی وہ زمین ہوگی غور کریے گا اب آپ عالم اسلام کی کتابیں اٹھا کے دیکھئے ذرا سمجھئے گا سب نے لکھا ہے کہ ہم آدم جنت میں بنے جنت میں بنے جنت میں بنے چھ ہزار چھہ سو شہ سٹ آیات ہیں قرآن کی گنتی کے اعتبار سے کاؤنٹنگ کے اعتبار سے کیا کسی آیت میں ہے کہ ہم نے آدم کو جنت میں بنایا ایک بھی آیت میں نہیں ہے اور سب مسلمان کہا رہے ہیں کہ جنت میں بنا چونکہ سب کا مشترک بات ہے نا آدم اس لیے کہہ رہے ہیں سب کہتے ہیں کہ جنت میں بنے آپ نے باپ کی جنت سمجھ رہے ہیں آئے 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 سروات پہ ہے محمد و آل محمد پر ہو رضا شاہ جی کل تہنیز لیے میں نے سمجھا کہ تو ترجہ کریں آپ کیا ہوا ادو باتیں فیل جنہ فیل عرض اور علیل عرض یہ دو باتیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہے نا اللہ کہہ رہے ہیں فیل عرض ہم تو زمین میں بنانے خلیفہ اور مسلمان لکھ رہا کہ جنت میں بنا تو بھائے اب مسلمان کی بات ماننا پڑے گی روایات میں احدیث میں تاریخ میں ہسٹری میں ہر جگہ پہ لکھا ہے کہ آپ جنت میں بنیں اور اکیلا قرآن کہہ رہا ہے کہ زمین میں بنیں اور بھرمائے آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ ماننا ہے کہ جنت میں بنا تو آپ ہی پھسیں گے اگر جنت میں بنا تو کہے کے لئے بنا ان کا زمین کے لئے بنا صرف زمین کے لئے خلیفہ تو پوری کائنات زمین تو ہے نہیں زمین تو کائنات کا ایک ٹکڑا ہے تو ابھی تمہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک ٹکڑے کے لئے بھی جو خلیفہ بنے وہ بھی جنت میں بنتا ہے تجھے کائنات کے لئے بنے گا وہ کھا بنے گا یہ سمجھے آپ اور بھرمائے اتنی بات سلامت رہے آپ جیدے رہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ سنیے آپ یہ ہے قرآن اب اور آگے مرئیے اور تھوڑا سا تدبر کیجئے تفکر کیجئے تھکی کیجئے اور سوچئے ہم حسوس فرمائیے گا کہا بنے حضرت آدم سارے لوگوں کا بیان گاوی روایت مفسر تفسیر محدث حدیث صحابہ صحابیت یہ سب کیا کہہ رہا ہے کہ حضرت آدم جنت میں بنے اور قرآن کیا کہہ رہا ہے فل آرز تو بھائی اب تکرہ تو ہو گیا نا کٹرڈکشن تو ہو گیا نا تصادم تو ہو گیا نا اگر روایت کو چھوڑے تب مصیبت اور اگر آیت کو چھوڑے تب مصیبت اسی سیچویشن کا نام مشکل ہے اور عدالت الہی کے خلاف ہے کہ مشکل تو ہو لیکن کوئی مشکل کشاہ نہ ہو یہ عدالت کے خلاف ہے یہ اس کی رحمانیت کے خلاف ہے لہذا ہر مشکل میں پھسے کہہ مسلمانوں کو چھوڑے راویوں کو چھوڑے عدیث کو چھوڑے تو بڑا پرابلم ہے اور اگر قرآن کو چھوڑے تو اس سے بڑی پرابلم ہے تو مشکل میں بھج گیا ہے نا اگر مشکل میں بھجے تو اب مولا کے پاس آئے مولا اس مخبسے سے نکالی اس پریشانی سے ہمیں محفوظ فرمائی آواز آئی کیا پرے یعنی ہے کیا پرابلم ہے مگر قرآن کہہ رہا ہے جنت میں منے آدم اور مسلمان ایسا مقام تلاش کر لو جو ایک ہی وقت میں زمین بھی ہو اور جنت بھی ہو نہ فرمائیے آگا آپ جنت بھی ہو اور زمین بھی ہو اور یہ مولا یہ کیا ہے آپ جو روایات پری اس لئے چھپاتے ہیں لوگ بتاتے ہیں یہ لوگ غوہ سے بیہار اہل بیت حضرت مجلسی علی الرحمہ نے ولایت کے سمندر کے شناور نے حضرت مجلسی نے بیہار الالوال میں رکھا ہے یعنی موروں کے دریاں میں انوار کے دریاں بیہار سمندر اس میں ایک روایت لکھی ہے کہ آدم نجف میں بنے تو نجف میں بنے تو یہ بتاؤ نجف کس کا گھر ہے کہ علی کا گھر ہے تو سمجھ میں آیا کہ جہاں علی ہوں وہی جنت ہے وہی جنت ہے وہی جنت ہے جنت کسی خاص مقام پیلیس یا جگہ کا نام نہیں ہے جہاں علی پائے گا جہاں علی ہوں وہی جگہ جنت ہے جس نظر میں علی وہ نظر جنت جس دل میں علی وہ دل جنت جس قلب میں علی وہ قلب جنت جس نسل میں علی وہ نسل جنت جس گھر میں علی وہ گھر جنت جس اقینے میں علی وہ اقینہ جنت جس ایمان میں علی وہ ایمان جنت جس قلبے میں علی وہ قلمہ جنت جس ازان میں علی وہ ازان جنت جس اقامت میں علی وہ اقامت جنت جس نماز میں علی اور کر یہ ہے جہاں جہاں سلامت رہے ہیں آپ بلند ترین سلوات پڑے محمد حال محمد ہے نگرم اب غور فرمائے اب دو باتوں پر ملا لیں میں بڑی اہام اور بڑی امپورٹنٹ منزل پر آپ کے لطیب و نفیذ ذہنوں کو لانا چاہ رہا ہوں یہ قرآن ہے اسے آپ درائی نہیں کر سکتے دو باتیں ہیں کب بنے آدم مصطفیٰ کب بنے خلیفہ پہلے ہے مصطفیٰ باد میں ہے بشر پہلے ہے مصطفیٰ باد میں ہے اور آدم پہلے ہے مصطفیٰ باد میں ہے چونکہ اللہ نے خود کا ہم نے آدم کو مصطفیٰ بنایا تو آدم تھے نہ پہلے انہیں کو تو مصطفیٰ بنایا لوگ مصطفیٰ پر بحث کر رہے ہیں اے بھائی مصطفیٰ میں بحث نہ کیجئے یہ بتائیے یہ آدم کب بنا آدم کیسے کس کو ہے کون ہو تو ہے آدم کی میننگ کیا ہے آدم کی دیفینیشن کیا ہے آدم کا مفہوم کیا ہے آدم کا پرانسلیشن کیا ہے کتنے زمانے سے آپ سنتے آ رہے ہیں آدم ایڈم یا کچھ بھی یہ تو تلفز ہے ورڈنگ ہے الگ الگ ہوتا ہے لہجے جب بدلتے ہیں لینگویجز جب بدلتی ہے تو وہ تلفز بدل جاتا ہے طرزِ ادھا بدل جاتی ہے بلا فرمانے آپ آدم تو آدم ہے نا سب کا باب ہے پتا ہے کسی کو آدم کا ترجمہ کیا ہے بتائے نہ کوئی کوئی بتا ہی نہیں سکتا نام ہے آئیڈنٹی اور کریے گا کریے نہ بتائیے کہ آدم کا مطلب کیا ہے آدم کہتے کس کو ہے تو جب ہم نے بکچراری میں دیکھا روایات میں دے گا تفاصیر میں دے گا خدا کی قسم میں بات کہنے جا رہا جو زندگی بھر نہیں بھولیں گے تو لکھا گیا من خولتا من عدین العرض آدم اس کو کہتے ہیں جو عدین عرض سے بنے عرض زمین عرض عدین تو جو چاہرہا ہوں عدین کیا ہے بھئی یعنی کچھ زمینوں کے نام ہے کچھ طبقات کے نام ہے کچھ جگہوں کے نام ہے کچھ مقامات کے مخصوص نام ہے کعبہ کہاں ہیں وہ مکہ میں مکہ کا نام تفسیر میں کیا ہے شرافت العرض جو چاہ رہا ہوں ساری زمینوں کی شریف ترین زمین شرافت العرض عرض جانتے ہیں بھو مجھے ذرا ذہنے تو دیئے شرافت العرض کعبے کا نام کیا ہے مکہ کا نام کیا ہے سرزمین قعبہ کا نام کیا ہے شرافت العرض جہاں زمین شرافت والی تھی وہاں اللہ کا گھر بنا وہاں فرما ہے آپ اس کے آگے بڑھئے مدینہ کا نام کیا ہے کرامت العرض کریم زمین کرامت والی زمین بزرگی والی زمین اور یہ جہاں بیت المقدس بنا ہے اس زمین کا نام کیا ہے قیداست العرض پاکیزہ زمین اور جس کو ہم نجف کہتے ہیں اس کا نام جانتے ہیں غررت العرض یعنی زمین کا فخر زمین کا منارہ زمین کا نمائیں اور چبکدار اور نورانی حصہ جو زمین کو تنویر دے روشنی دے لائٹ دے اجالہ دے اس کا نام ہے غررت العرض یہ نجف ہے نجف کا مطلب کیا ہے غررت العرض امان کتے نام بتا ہے آپ کو شرافت العرض مکہ کرامت العرض مدینہ اور فرمانے قداشت العرض بط المقدس اور غررت العرض نجف سملیہ ایک زمین ہے عدیم العرض یہ عدیم العرض کیا ہے جہاں پہت تفسیروں میں پتہ جلے گا روایات میں عدیم العرض ہے کربلا عدیم دم سے بنا ہے جہاں خون کی ندیاں بہیں اور زمین خون میں ڈوک جائے اس کو کہتے ہیں عدیم تو عدیم العرض کس کا ٹائٹل ہے کونسی زمین کا ٹائٹل ہے کربلا کا آگیا ہے یہاں تک اب اگر آگیا ہے تو مجھے مزید آپ کو زحمت دینے کی ضرورت رہی ہے پرابلم میں ڈالنے کی ضرورت رہی ہے آدم کیا ہے مصطفی مصطفی کون بنا آدم ہوئی اس آدم آدم کیا ہے آدم کی ڈیفینیشن کیا ہے من خلقہ من عدیم العرض جو عدیم عرض سے بناو عدیم العرض کونسی زمین ہے کربلا تو جو جارہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کو اللہ نے خاک شفا سے بنایا ہے بہت توجہ جارہا خدا جانے کہاں ہوں گے آپ اپنے اندر سے نکلئے بھائی تھوڑا سا بہار آئیے اور سوچے آدم کیا سے بنے آدم کا جسم آدم کا بگر آدم کی موڈی آدم کا وجود آدم کی شخصیت آدم کی پسلالٹی اور آدم کی یہ ہستی اور شخصیت کہے سے بنی من عدیم العرض خاک شفا سے بنی ابھی بھی نہیں سمجھے آپ اللہ نے جس کو خاک شفا سے بنایا تھا اسی کو سنجدہ کر آیا تفصیل سے تفصیل انشاءاللہ کل بیان کریں گے آپ تو روہ روی میں میں آپ تک لارا ہوں کہہ سے بنے آدم کربلا کی مٹی سے خاک شفا سے خاک شفا سے پہلا انسان پہلا عدل بشر سب کا باپ اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا کہہ سے بنایا کہہ سے خلق کیا عدیم العرض سے کربلا کی مٹی سے بنایا کہا نجف میں نہیں سمجھے آپ کربلا ہے حسین کا گھر نجف ہے علی کا گھر آدم نے دونوں چیزوں کو دماغ کر دیا عزا داری کو بھی اور ولایت کو بھی ہیدر ہیدر دوہا عزا کیونکہ ہے ماشاءاللہ داری بلایت علیہ بلی اللہ داری ہیدر بلایت ہے نا کہا بنایا یہ چھوٹے چھوٹے مسائل جن کو لوگوں نے بہت بڑا بنا دیا ہے یہ بڑے ہیں نہیں نہ کہیں میں اختلاف ہے نہ کہیں پریشانی ہے کچھ بھی نہیں سیدھا سادھا بالکل سامنے کی بات کے قرآن بیان کرتا ہے آدم کو کہے سے بنایا خاک شفا سے بنایا کربلا کی مٹی سے بنایا مگر کربلا نے نہیں بنایا بنایا نجف میں تاکہ ازاداری اور ولایت اگھٹے ہو جائیں بنایا فرمائیے کہا ازاداری اور ولایت اگھٹی ہو جائیں کس نے اگھٹا کیا اللہ نے آدم میں اب سب کو بنایا آدم کی اولاد اب صحیح اولاد وہی ہوگی جو ازاداری بھی کرتی ہوگی اور ولایت پہ نہیں قائم ہوگی اتنی سی بات این patri یہ بڑی مزدی بات ہے آج دوسرے مہلوی فتوے دیا کرتا ہے باتیں کرتا ہے یہ شرک ہے یہ حرام ہے یہ غلط ہے یہ باطل ہے یہ ناجائز ہے اب ہمیں نہیں پتا ہم نے آپ کا کلمہ تو پڑھا نہیں ہم نے تو اللہ کا کلمہ پڑھا ہے اس کی کتاب کو ہمیں ماننا ہے اس کی کتاب کہہ رہا ہے آدم میں دو صفت جمع کی اللہ نے تخلیقی طور پر ولایتِ علی اور ازاداریِ حسین آدم کے وجود کو ازادار بنایا اور جو چاہنا ہوں اور آدم کے حقیدے کو ملائیت ہی بنایا تو ولایت بھی ہے آدم کے پاس ازاداری میں ہے آدم کے پاس سنیے اگر یہ بن گئے تیار ہو گئے تو اب ارشاد ہوا اس جو دولے آدم آدم کو سجدہ گرو آدم کے سامنے جھکو کس کو جھکایا اس آدم کے سامنے جس نے ابھی تک ایک بھی سجدہ نہیں کیا اور جھکایا کن کو جن کا ایک بھی سجدہ قضا نہیں اور جو چہرہوں نہیں کنے رہا کمال ہو گیا کمال ہو گیا حضرتِ آدم نے ابھی ایک بھی سجدہ نہیں کیا اور جھکا دیا سارے فرشتوں کو سارے ملائک کو سارے عبادت گزاروں کو سارے پرانے ساجدوں کو نمازیوں کو جھکا دیا جو وہ یہ ولایت کا قائل ہے یہ ازاداری پہ کاربند ہے ازادار ہے جھک جاؤ جھک جاؤ پرانے نمازیوں کو جھکا دیا پرانے عبادت گزاروں کو جھکا دیا نائے نے ازادار کے سامنے ابھی تو بن کے آیا ہے ازادار اور ولایتی غر کیا بھی ہے سارے فرشتے جھک گئے سب نے تسلیم کر لیا کہ یہ ازادار بھی ہے یہ صاحبِ ولایت بھی ہے یہ علی والا بھی ہے اور یہ حسین والا بھی ہے یہ نجف والا بھی ہے اور یہ کربلا والا بھی ہے تو جو جا رہا ہو یہ ولایت والا بھی ہے غر والا بھی ہے ہرے کو جھک گئے عجیب رہیل نیکائل عجرافیل عجرائیل سب کے سب فرشتے جھک گئے ایک اکڑ گیا ازادار کے سامنے غلینت غلینت اللہ والے کے سامنے ایک اکڑ گیا اسے بڑا اپنی نماز تو پہ فخر تھا بریہ کرتی اور اگر میں نہیں جھکوں گا اللہ نے کہا فخرج نکل یہاں سے توجہ کر رہا ہوں کہاں سے نکلا بھائی کہاں سے نکالا گیا بولیے کہاں سے نکالا گیا جنت تو ہی نہیں نجف سے نہیں فرمجھے آپ نجف سے نکالا گیا حدودِ ولایت سے نکالا گیا ولایت کے ایریے سے نکل گیا ولایت کے طرقے سے نگل گیا نجف ہے علی کا گھر اللہ نے بھورن کا ابلیس تھا آبیت تھا نمازی تھا روجہ دار تھا زکاتی تھا حاجی تھا مجاہیت تھا تصمی کرتا تھا تحلیل کرتا تھا لیکن علی نے گھر سے نکال دیا تو آج سے شیطان ہو گیا اب بھی باتھے اپنی جگہ پر جسے علی اپنے گھر سے نکال دے جب وہ شیطان ہے تو جس کو نگی اپنے گھر سے نکال دے وہ کیا ہوگا جب وہ دانے اپنے گھر سے نکال دانے اس میں جسانی چیزیں سمجھنے کی ہے غور کرنے کی ہے فکر کرنے کی اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَعَ آدم ہم نے آدم کو چھل لیا آدم کو ہم نے منتحب کر لیا سلیکٹ کر لیا کس بات پر کیا ولایت اور ازاداری یہ دو چیزیں آدم کی تخلیق میں برابر سے شریک ہیں یہ ازاداری ہماری اجاد نہیں ہے یا ولایت یہ ہماری اجاد نہیں ہے ولایت ضرورتِ تخلیق ہے وجودِ انزانی کی ضرورتِ ولایت اگر ولایت نہ ہو تو وجود ہی بیکار ہے وہ فرمائیے گا ولایت کے بغیر وجود ہی بیکار ہے ولایت اصلِ شہ ہے ولایت کو سمجھئے ولایت کو پہچانئے ولایت کو جانئے ولایت ایک شیرنی ہے آمال کے لیے عقائد کے لیے ایمان کے لیے اسلام کے لیے دین کے لیے مذہب کے لیے شریعت کے لیے نسل کے لیے حسب کے لیے نصب کے لیے شجرے کے لیے ہر چیز کے لیے ولایت ضروری ہے لا فرمائیے گا کمال ہے ایک ہی ہے جس نے براہ راست ولایت سے انکار نہیں کیا تھا ظرفِ ولایت سے انکار کیا پروردگارِ عالم میں بھی عجیب و غریب احتیاط برتی کہ سجدہ کرایا نجف میں آدم کو بنایا نجف میں یعنی علی کے دیار میں آدم بنے علی کے دیار میں سجدہ ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دیار والے کو تسلیم نہیں کیا اور سبزمین پر سجدہ نہیں کیا شیطان میں فرشتوں میں کیا لا فرمانے ہاں ہر فرشتے میں سجدہ کیا یہ سجدہ کیا تھا نجف کی سرزمین پر کیا لطف آیا ہوگا سجدہ کرنے میں فرشتوں کو کیا قیفیت نہیں ہوگی اور کیا نورانی ماحول ہوا ہوگا جب یہ سجدوں کی وہاں پر ایک جماعت تھی ایک لشکر تھا ایک گروہ تھا کیسے کیسے سجدے جبریل کا سجدہ میکائل کا سجدہ اسرائیل کا سجدہ قرآن لانے والا سجدہ کر رہا تھا خلافت لانے والا سجدہ کر رہا تھا رسالت لانے والا سجدہ کر رہا تھا اللہ کو بھی ضد ہے کہ تم کتے بھی بڑے ہو مگر جھکنا نجفی میں پڑے گا اور کریے گا جھکنا علیہی کے سامنے پڑے گا اس لیے کہ اب یہ ساری چیزیں کیوں کی گئی تھا آدم کو بنا کر نجف میں کیوں سجدہ کیا کیوں کرایا سجدہ آدم کا ٹائٹل ہے ابن تراب تو جو چاہ رہا ہوں نجف کی سرزمین پر اللہ نے ابن تراب کو سجدہ کر آیا آپ خاموش ہو گئے موڑ نہیں ہے آپ کا کیا آپ نہیں کریں گے سجدہ نجف میں جا کر سمات کا انداز تو یہی لگ رہا ہے کہا کر آیا سجدہ میری تو کیا کروں مجبوری ہے میں قرآن سے بات رکالتا ہوں آیات سے بات رکالتا ہوں حقائق سے بات رکالتا ہوں کہا کر آیا سجدہ جنت میں نہیں کرایا اس لیے کہ جنت عبادت کی جگہ ہے ہی نہیں جنت میں نماز نہیں پہنسی آئے گی جنت میں سجدے نہیں ہوں گے جنت میں تو خالی تذکرہ اہلِ اہلِ بیعت ہوگا بس ذکرِ اہلِ بیعت ہوگا ولایت کا ذکر اہلِ بیعت کا ذکر طہارت کا ذکر فضائل کا ذکر آپ پہیے جا کر جنت دارے عمل نہیں ہیں عمل کی جگہ نہیں ہے عبادت کی جگہ جنت نہیں ہے جنت تو ملے گی قیامت کے بعد جب یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گے تو جنت میں سجدہ نہیں کرایا سرزمین نجب پہ سجدہ کرایا سرزمین نجب پہ سجدہ کرایا اب نکالا ایک کو صرف ایک کو جس نے سجدہ نہیں کیا وہ ہے شیطان اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو علی کی بارگاہ میں نہ چھکے کتنا ہی بھی بڑا نمازی ہو مگر وہ شیطان ہے شیطان شیطان کہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ عبادت کے لیے سجدے کے لیے طہارت ضروری ہے اگر طہارت نہ ہو تو عبادت نہیں ہوگی طہارت ہے شرط عبادت جہاں طہارت ہو وہاں عبادت ہے ورنہ عبادت میں تو غور کریے کہا نجف ہی وہ جگہ ہے جہاں طہارت ہی کا گزر ہے نجاست نہیں جا سکتی اور اگر یقین نہ تو نادر شاہ دورانی سے پوچھ لو جب اس نے سنا نجف کے کمالات کیا ہے نجف کی کوالیٹی کیا ہے نجف کا اپنا انفراد کیا ہے اس کی زفت کیا ہے وہ کہا نجاست کا گزر نہیں ہے یہ نجف نہیں جا سکتے اگر لے جائے تو کیا ہوگا آپ لے جائے ابھی تو جب بھی نہیں جائے گے ایسے تو ہوئی نہیں سکتا تو آپ کے یہاں تو پابندی ہے نا لیکن جو قرآن میں لکھا ہے تو پڑھنا آپ تو بول سکتے ماں نہیں بول سکتا تو آپ پہ پابندی تو نہیں سک کہ لے ترجمہ کیا ہوگا سمجھ جائے گے ڈاغ ایک ڈاغ اور ایک وائن 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 ڈاغ ہاں نا دو چیز لے کے آیا کہا نجف میں اس کی زد ہی لے کے جاؤ گا دے کے کھیچتا گیا وہ زنجیر توڑا کے بھاگ گیا اب کیا گروہ بھائے مجبوری ہے مزا ہی نہیں آئے گا پتہ یہ چلا کہ کتے نے زنجیر توڑی اور بھاگ گیا نجف میں اس نے قدم نہیں رکھا اسی دن سے تحریر ہو گیا تاریخ میں کہ نجف میں سب آئیں گے یہ ہے یہ ہے یہ حقاب اب دیکھیں آپ چھیر دیئے بات سر گروہ تمام رندانم لال شہباز کلندر کیا کہہ اپنے لئے سر گروہ تمام رندانم کائنات میں بھی جتنے رند ہیں جتنے ملنگ ہیں جتنے عاشق ہیں جتنے فنا فللہ ہیں کتنے میں ترجمہ کروں اس لفظ کے اس لئے ملنگ سے لوگوں کو چڑھ ہوتی ہے ملنگ پتہ نہیں ملنگ کو کیا سمجھتے وہ کہتا ہے سر گروہ ہے تمام رندانم سر گروہ کہتے سردار کو اور ہر ہیڈ کو میں قلندر ہیں جتنے بھی رند ہیں ان سب کا میں سید سردار ہوں مگر اپنی سرداری کے ثبوت میں یہ نہیں کہتا کہ میں سب سے زیادہ نمازوں پڑھتا ہوں اس لئے سردار ہوں یہ نہیں کہا یہ نہیں کہا یہ نہیں کہا کہ میں بہت بڑا عابد ہوں سب سے زیادہ سجدے کرتا ہوں سب سے زیادہ میں تلاوت کرتا ہوں میں نے حج بہت سارے پڑھے ہیں کبھی کبھی سلیہ کیجئے بس ختم کر رہا ہوں بات کو وقت بھی تمام ہو گئے بڑی پریشانی ہوتی ہے عجیب و غریب قیلیت ہے صاحب کسی بھی صفت کو اس نے زریعہ نہیں بنایا سوچ نہیں بنایا پروف نہیں بنایا اپلے سرگروہ تمام رندانم میں سمام رندوں کا سرورہ ہوں سید سردار ہوں ہائیڈ ہوں کچھ نہیں کہا کچھ نہیں کہا کچھ نہیں کہا خالی دلیل دی سرگروہ تمام رندانم کہ سگے کوئے شیر یزدانم میں اس لیے سارے رندوں کا سید سردار ہوں کہ میں اللہ کے شیر کی گلی کا بس عزیز واقع کل انشاءاللہ کچھ صفتیں بتاؤں گا کچھ کیفیتیں بتاؤں گا کہ علی کی گلی کے وہ دریوزہ گر جنہیں وہاں سے بھیک ملتی ہے وہ بھی کتے بڑے سید اور سردار ہوتے ہیں اور کس منزل پر وہ فائز اور برقرار ہوتے ہیں یہ تو پتہ چلے گا یہ منزل ہیں آپ شکر کیجئے ادا کیجئے فرشی عذاب پہ بیٹے ہیں ان کی گلی کے اپلے آپ کو ملا فرمانے کتہ کہنے پر شرف ہے حالان کہ ایک نجید جانور ہے مگر نسبت کیوں گی اگر وقت نے ساتھ دیا تو کلرز کروں گا میں سنیے گا کیا کہا آپ نے آپ کو کتہ گرائیا کتہ گرائیا ایک طرف کہا سارے وندوں کا سردار ہو اور ایک طرف کتہ گرائیا اپنے آپ کو جو چاہنا ہو کتہ گرائیا نہیں سمجھے آپ جناب لال شہباز کلندر نے اپنے آپ کو علی کا کتہ کہ کر اور سید سردار بتایا ہے کچھ کہنا چاہ رہا سرد سردار کا مطلب یہ ہے اس کے سامنے باقی گرام ہے اور گرام کے پیچھے آقا نماز نہیں پرسکتا تو کلندر بتانا چاہتا ہے کہ کائنات میں کوئی نہیں ہے جو مجھے نماز پرہا سکے تو پھر علی کو کون پرہا سکتا ہے یہ بتانا مطلب کسی بات ہے ہمدہ سلامت رہے آپ سلامت رہے یہ علی علی ہے علی ہے یہ ہے علی کلام ٹوٹ گئے اور آق بوسیدہ ہو گئے سمندر اپنی کوتاہی کا اعلان کرنے لگے لوگوں کے ہاتھ تھک گئے آقا کلندر کے وصف نہ لگ سکے ٹائٹل کیا دیا آپ نے آپ کو لقب کیا دیا سگ کوئے شیر یزدانم ہیں اپنے پروردگار کے شیر کی گلی کا سگ ہو یہ کہہ رہے ہیں سگ سگ کوئے شیر یزدانم سوچیے علی کا جو سگ بن جائے اس کے فضائل دنیا نے لکھ پاتی عزازت ہو تو لفظ سے فائدہ اٹھالو علی کا جو سگ بن جائے جب اس کے فضائل لیں لکھے جاتے تو جو علی کا سگ ہوں ہو جی حضور بتائیے اور جیسے علی اپلا شیر کہہ دیں علی کے چار شیر عباس شیر عباس شیر شیر ہی نہیں قرآن مجید سے استدرال یومن عبوسن قم ترعیر سورہ دہر میں آیا ہے جناب عباس کا نام عباس عباس کا مطلب ہے بپھرا ہوا شیر یہ شیر ہے حمزہ شیر عصد شیر علی کا پورا گھرانہ شیر دلیر سب شیر ہیں سب دلیر ہیں محمد حنفیہ آپ کا بھی ایک لقب حزبرج شیر جناب مسلم زیغم زیغم حسین شیر یہ سب شیر ہے اور کریے آپ ہر بچہ شیر ہے اس گھر آنے کا ہر فرد شیر ہے جتنے بھی ہیں سب دلیر ہیں سب کے جب کسی کا کوئی جواب کسی کی کوئی مثل اس گھر کی کوئی بھی فرد ہو چاہے خواتین ہو مقدرات اس مرد یا مرد ہو ہر مرد اس گھر جتنے بھی بیٹے ہر ایک کا نام علی زین اللہ لقب ہے نام نہیں ہے نام علی بن حسین اور فرما رہے ہیں اکبر لقب ہے علی بن حسین ال اکبر اسغر نام نہیں لقب ہے علی اسغر علی اوسد جتنے بھی امام کے بیٹے ہیں میرے مولا کے بیٹے سب کے سب کے صغرہ فاطمہ وسطہ فاطمہ سغیرہ پانچ بیٹیاں ہیں پانچ بیٹے ہیں اور فرما رہے ہیں ساری بیٹیوں کے نام فاطمہ چھوٹی بڑی عمر میں ڈیفرینس کے لیے مولا نے لقب کو صفتیں بنا کر منسلک کر دیا ناموں سے فاطمہ کبرہ بڑی فاطمہ بڑی بیٹی بڑی بیٹی بلا فرما اس کے بعد فاطمہ وسطہ اس کے بعد فاطمہ سغرہ جانتے ہیں فاطمہ سغرہ فاطمہ سغرہ کی عمر کیا ہے جب یہ قافلہ چلا ہے روایت بتاتی ہے سات برس سات برس کی عمر ہے جناب سغرہ کی عمر سات برس کی ہے مگر تاریخوں نے کہی سات برس کی بچی کو ضعیفہ لکھا ہے میں کیا کرو گئی سر پھوڑنے کے لئے مر جانے کے لئے کافی ہے سات برس کی شہزادی کو ضعیفہ لکھا میں جب دیکھ رہا تھا تاریخ پڑھ رہا تھا تو میں نے جب غور کی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ سات برس کی ضعیفہ کیسے اٹھائیس رجب سن ساتھ ہی جری صبح سادق نماز کے بعد کا وقت نماز فجر کے بعد اور ورمانے آفٹر فجر جب قیاس چلیے لگا یہ لفظ یاد رکھئے گا اسی میں ملز تمام کر رہا ہوں بس پاس سات منٹ ہے آپ کو پرسہ دینے کے لئے جس کے لئے آپ پیدا ہوئے جس کے لئے آپ یہاں پہ آئے ہیں بی بی کسی خطیر ان کے خطابیں سننے نہیں آتی وہ آتی ہیں اپنے بچے کے لئے آنسو لینے آپ کے عشق عزا لینے شہزادی آتی ہیں اور کچھ نہیں صرف آنسو چالیے بی بی کو روم آل زہرہ طالیب عشق عزاد آہ ہے وہ عشق لینے آتی آنسو لینے تو کبھی رونے میں آپ تکلف نہ کیا کریں رونے کی کوشش کیا کریں کبھی کبھی اگر ایسا ہو کہ رونا نہ آتا ہو تو رجوع کریں شہزادی کی طرف بی بی آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے اگر آپ راضی ہیں تو مجھے آسو کیوں نہیں آرہے فرمائے آپ تو سات برس کی بچی ضعیفہ کیسے ہوئی یہ سمال لیں ختم اب دو باتیں جناب سغرہ کو بچپن میں بھی ایک غم نصیب ہوا آپ کی والدہ ورامی کا انتقال بچپن میں ہو گیا جناب زینب نے پالا ہے جناب سغرہ کو پالنے والی کون ہے جناب زینب بڑے احتیاط سے پالا اور بڑے ہی میں نے تو اس طرح پالا ہوگا اب آپ تو خود سو سکتے ہیں پھر جب تین سال کی ہوئی جناب سغرہ تو امام حسن کے حرم میں ایک بیوی کا اضافہ ہوا جن کو آپ اور ہم جناب رباب صلوات اللہ علیہ کہتے ہیں رباب آئی اور رباب آئی تو یہ جناب زینب کی گود کی زینت سغرہ جناب رباب کی آغوش کی زینت بن گئی اب میں پاس وقت نے جو پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں گذگشار کروں آپ سمیت جائیے گا جناب زینب نے جناب سغرہ کو آغوش رباب میں رکھتے وہ جملہ کہا رباب میری سغرہ سے کبھی اپنی اولاد کو زیادہ چاہتی ہے میری سغرہ ہے اس کے محبت میں تمہاری طرف سے کمی نہ آئے جناب رباب نے وعدہ کیا سکینہ پیدا ہوئی سکینہ جب تین برس کی ہوگئی ڈھائی برس کی یا دو برس کی تو ستائیس رجب کو جناب رباب کہہ رہی تھی سکینہ میری لگتے جگر سغرہ کے ساتھ میں بہلاز بلند نہ بولا کر ہو کہتی ہے میری بہن ہے میں ان کی بہن ہوں بول سکتے نہیں بیٹی پتہ نہیں کچھ چھپانا چاہتی تھی خیر اب اٹھائیس رجب کی صبح آگئی سات برس کی میری بی بی مدینہ والی چھوٹی فاطمہ ننگنی بطور سات برس میں کیسے ضعیفہ ہوئی جب حسین جانے لگے تو جانے سے پہلے فیرست لکھی جا رہی تھی شہدہ کربلا کی فیرست مرکتب ہو رہی تھی لکھنے والے کون حضرت عباس جب سب کے نام لکھے غور کر یہ جناب قاسم کا نام جناب عنو محمد کا نام جناب دیکھ رہے آپ عبداللہ کا نام جناب جعفر کا نام جناب طالب کا نام جتنے بیتے حمزہ محمد ہیں عبداللہ ہیں عبداللہ ہیں سب کے نام لکھے جا رہے ہیں جتنے بھی ہیں علی اکبر علی ازغر قاسم سب کے نام لکھے گئے سکینہ ربا آپ کل سو ایک ایک بی بی کے نام لکھے جا رہے ہیں امام کے سامنے عباس لکھ رہے ہیں جناب سغرہ بڑی مطمئن ہے کہ میرا بھی نام لکھا جائے گا حضرت عباس نے جناب سغرہ کا نام نہیں لکھا جناب سغرہ کھڑی ہو یہ اپنے بابا کے پاس ملہ فرمائے سکینہ کا نام قافلہ تیار ہوا ذہن میں ہے نا کہ جناب سغرہ ساد برس کی ضعیفہ کیسے ہو یہ بتا رہا ہوں یہ بتا رہا ہوں عجیب و غریب کیفیت ہے صاحب یہ مظاہب ہیں آل محمد کے انہیں برداش نہیں کر سکتا کوئی وہی برداش کر سکتے جب چلنے لگا قافلہ تو آپ کے ذہن میں تو ہوگا نا میں کیا جملہ سنایا تھا جب جناب زینب گھر کے اندر سے باہر نکلی ہے اور پہلا قدم رکھ کے محمل کی طرف چلی ہے تو جناب عباس سے پوچھا زینب نے سنیا گا بس یہ یہ قیامت کی گھڑی جناب زینب نے پوچھا عباس اور کتنا چلنا پڑے گا خوال خوال ہے خدا کی خساب میں ممبر سے کہہ رہا ہوں سرائی سرائی کی ذاکروں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا یہ ایک لفظ میں قیامت بٹا کر دی اور سوال نے کوئی سمجھ لی کہ قیامت تک روتے رہی ہے گھر کے باہر قدم رکھا ہے بی بی میں اور قدم بھی کیسے رکھا ہے جائیے پڑھ یہ روایت حضرت اباس نے زانو پہ سر نہیں لیا جناب زینب کا قدم زانو پہ نہیں لیا بلکہ بہت بہت لکھا دیکھا ہے اور بزرگوں نے پڑھا کہ اباس اتنا جھگا ہے زمین پر جتنا سجدے میں جھگا جاتا ہے اور پشت پہ قدم لکھا زینب میں تب بھی پوچھ رہی اور کتنا چلنا پڑے گا اب بھی اور کچھ پڑھ نہیں ضرور ہے مجھے کیا پڑھ سکتا بتائیے آپ جناب زینب کو محمل میں سوار کرایا گیا بڑے اعتمام کے ساتھ بڑی احتیاط کے ساتھ اور بڑی عزت تقریم اور تعظیم کے ساتھ بڑے شرف کے ساتھ بڑی عزمت کے ساتھ علی کی بیٹی سوار ہو رہی ہے ناقے بٹھائے گئے اور جناب یہی نہیں حضرت اکباس کی شیرانہ دلیرانہ آواز پورے مدینے میں گونج رہی تھی اور سارے جوانوں کو کہہ دیا تا اکبر قاسم آنو محمد گلی گلی میں اعلان کر دو الہجاب 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 کیا مطلب سمجھے کچھ اب باس نے کہا اپنے موجوانوں سے اہل حرم سے کیا کہا اپنے تکڑوں سے کہا آل نبی کے موجوانے سے کہا گلیوں میں پھیل کر اعلان کر دو الہجاب 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 مطلب کیا ہے خبردار کوئی گھر سے دینہ ہے اب سارے مسائم کے جتنے بھی حالات ہیں اب خود اپنے ذہنوں میں فیڈ کرتے چلے جائیے رونے سے فرصت مل ہی نہیں سکتی اب ساتھ جناب زینب ہماری میں بیمار مرسیہ بھی سنتے ہوں گے جب سب بیٹھ گئے تو سچ بتائیے ایک بات تاریخوں نے لکھ دیا کہ جناب سغرہ بیمار تھی نہیں بیمار نہیں تھی حسین لے جا ہی نہیں سکتے تھے ایک وجہ تھی جناب سغرہ چھوٹی بطول تھی فاطمہ زہرہ کی شبی تھی کیوں نہیں لے گئے اب امام حسین بتانا نہیں چاہتے تھے جناب سغرہ کو لیجیے وہاں نے سارے مسائم ہو ہی نہیں سکتے جناب سغرہ کو کیوں نہیں لے گئے حسین روایت نے لکھ دیا بیمار تھی بیمار نہیں بیماری کا کوئی تعلق ہی نہیں نور سے عصمت سے بطولیت سے بیماری کا تعلق ہی نہیں اہل بیمار نہیں ہوتے یہ تو بیماروں کو شفا دیتے ان کا فرش ازا ان کا تذکرہ بیماروں کو شفا دیتا فاطمہ سغرہ بیمار نہیں تھی بلکہ بیمار نہیں تھی جب سب جا رہے ہوں گھر کے اندر سے جب سب چلے جائے تو کیا حالت ہوتی ہے کسی ایک فرد کی جو اکیلہ چھوڑ دیا جائے جناب سغرہ نے ایک کام تو یہ کیا کہ آگے بڑھیں ماں کی آموش نے ازغر کو لے لیا اور چھ مہینے کا نہیں ابھی بچہ ابھی صرف اٹھارہ دن کے ہے علی اکبر اٹھارہ دن کے ہے علی اکبر علی ازغر سورہ علی ازغر سے کہتی ہے بھائیہ کسی نے میرا خیال نہیں کیا سب مجھے چھوڑے جا رہے ہیں میرے ننے سپاہی میرے چھوٹے بھائی سورہ کی تنہائی پرہم کا مجھے چھوڑ کے نہ جانا میں تجھے پرورش کرتے کرتے زندگی گزار لوں گے اہل حرم یہ جملے سن سن کے رو رہا ہے سن سن کے رو رہا ہے امام حسین قریب آئے آنے جب آئے تو جناب سغرہ نے امام کو آتے رہے دے گا روایت کہتی ہے کہ پہلے امام نہیں آئے حضرت علی اکبر کو بے گا جناب سکینہ کو بے گا علی اکبر سے معنوس بہت تھے علی اصغر سکینہ سے بہت معنوس تھے علی اکبر نے ویٹ پھیل آئی سغرہ نے کہ بہے بھی یا فیصلہ تیرے اوپر ہے سغرہ کو تنہا چھوڑ کے جاتا ہے یا پورے لشکر کے ساتھ جاتا ہے علی اصغر نے ہمک کر سغرہ کے گلے میں بہہیں ڈال لی بھائی کو کتنا حساس ہے سہدانی کے گلے میں بہہیں ڈال لی چھوٹی بطول کے گلے میں بہہیں سکینہ گہوارہ جھولاتی تھی علی اصغر کا علی اصغر دیکھ دیکھ کے مسکراتے تھے بڑا پیار تھا اصغر کے لیے گھوٹ پھلا سکینہ مگر جناب علی اصغر نے ہچ کتا بھلکل پھر بہہن کے گلے میں بہہیں ڈالی اور تھوڑی دی ہو رہی تھی قافلے کو حسین آئے اور آنے کے بعد حسین نے آگے بڑھ کر علی اصغر کو اٹھانا چاہا جناب سورہ نے جملہ کہا بابا امام بن کے حکم نہ دینا امام بن کے نہیں باب بن کے گئی ہے وہ ایک بیٹا آپ کا ہے ایک بیٹی میں ہوں اختیار دے دی دے وہ کسے انتخاب کرتا ہے دیکھ یہ ہے آل محمد کا استفا یہ ہے علی اصغر کا استفا انتخاب کسے چنتا ہے یہ کربرا والوں کے ساتھ جاتا ہے یہ اپنی بہن کے قریب رکھتا ہے غریب کے پاس چنتا ہے تنہائی کا سہارہ بنتا ہے حسین آئے حسین نے آگوش پھول آئے علی اصغر نے حسین کی آگوش کا رہنے کیا جناب کمیہ سے چپٹ گئے اب چاہ کہ آگے بڑھے حسین پر تو جملہ اگر برداشت کر سکتے ہو پتہ نہیں کان میں کیا کہا علی اصغر نے باہر چھوڑ دی وقت ہوگی یا ناصر بھائی پورے مسائل نہیں ہو سکتے ہیں ایک گیا جناب سکرہ نے بابا کی قبا کا دعوت پڑھ گیا اور کا بابا اپنی غریب بیٹی کا واسطہ اتنا بتا دو اصغر سے کہا کیا ہے یہ میری گوھ چھوڑ کے چلا گیا آپ نے پرسہ دے لیا آپ نے ماتم کر لیا شاہد میں الفاظ ادا کر سکتو اگر کر کہا نہیں بابا بتاؤ اصغر تو مجھے چھوڑنے والا نہیں تھا کون ست جملہ آپ نے کہا کہا سکرہ جب پوچھ رہی ہے تو سن سات برس کی سکرہ ضعیف کیسے ہوئی ایک مرتبہ حسین نے کہا سکرہ میں نے علی اصغر سے کہا بیٹا میرے اتنے تیر لگیں بابا نے بھئی نے اور بابا نے جتنے نانا نے بوشے دیئے تھے اس سے کہی زیادہ میرے بدل پہ تیر لگیں گے مگر اصغر تیرے نام کا یہ تیر ہے نا وہ تاریخ میں بڑا قیامت کا ہے اصغر اگر تو مدینے میں رہ جائے گا تو جہاں میں اتنے تیر کھاؤں گا ایک تیرے نام کا بھی کھا لوں گا تیرے حصے کا تیر بھی کھا لوں گا یہ سننا تھا علی اصغر حمد کے آگیا تو جب علی اصغر کو اتتہ احساس تھا شاگیرہ نے کہا بابا وہ تیر کیسا ہوگا کب اس شعبہ ہوگا ادھر لگے گا ادھر نکل جائے گا اصغر میرے ہاتھوں پر وہ نقلب ہو جائے گا بیس نہ کہا اور سننا حسین نے ادھر قادم بڑھایا ادھر شورہ نے کہا ہائے میرے اصغر اور بال سفید ہو گئے میری صغرہ والی اصغرہ جانے والو خدا حافظ قافلے والو خدا حافظ is نکل